جنلیس مہدے بھگوہ ہماری جو ہے سنسکرٹی کا پرتیک ہے آج ہم ہندو راشت کی بات کر رہے ہیں ہندو سمودائی کو ایک جھوٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کی نیتی اگر اچھا نہیں ہے آپ راشتری جھنڈا کا اپمان کرتے ہیں راشتری جھنڈا کے ساتھ آپ اس کے حق اور بھاگیداری نہیں دیتے اس کے لیے ڈاکٹر دعا لے آپ کے بھگوہ کے ساتھ ہم راشت کی مان آن بان سان کے لیے راشتری جھنڈا جس کو آپ نے سو سال تک آر ایس ایس کے آفیس میں نہیں پھر آیا آپ جو ہے آٹی گل ایک سو چھہتر اور ایک سو بہتر کے اندرگات آپ بہانہ مارتے رہے کہ یہ جنتا کی نہیں بلکہ یہ راج کیا ہے جبکہ بھارت کے ادنی امان سمانی مودی جی کا میں دھنواد کرنا چاہوں گا کہ ان نے کہا کہ راشتری جھنڈا ہر گھر ہر محلہ اور ہر گلی میں ہونا چاہیے اور اسی کو ہم مان رکھتے ہوئے آج راشتری جھنڈا کا مان کرتے ہوئے تلک لگا کر کے پورے بھارت کے اندر ہم اپنے راشتری جھنڈا کا ہم نے جو ہے دھوزہ روان بیلگم میں کیا کرناٹکہ میں کیا جہاں کانگریز کی سرکار ہے وہاں ہم نے ترنگا کا یہ کیا اس کے بعد ہیدر آباد میں کیا اور پھر بھارت کے تمام حصوں میں کہا کہ چاہے آپ جو ہے سنتکس کے ساتھ ہندو کا اکلیم کی بات کرتے ہیں مشرمان کی بات کرتے ہیں سمانتا کی بات کرتے ہیں ایکتا کی بات کرتے ہیں پیار اور محبت کی بات کرتے ہیں تو پیار سب سے پہلے راشت سے ہونا چاہیے اور راشت پیار کے مطلب ہے کہ ہمارا ترنگا ہمیرا بلند ہونا چاہیے اگر اُس جگہ پہ آپ دوسرے جھنڈا آپ بھگوا لگائیں گے کوئی چاند لگائے گا کوئی اور لگائے گا یہ مان نہیں ہوگا ہمارا صرف آن بانسان ہے اور راشت یہ جھنڈا ہے تلک جو ہے ہماری سنسکرتی کا دھو تک ہے ہمارے کسی بھی گیسٹ کو کسی بھی مہمان کو جو آتا ہے گھر پہ آتا ہے یا کوئی کازکرام ہوتا ہے تو ان کو جو ہے چندن سے ان کو جو ہے چاول کے دانے سے اور ان کی تلک لگا کر کر کے ان کا شواغت کیا جاتا ہے تو تلک لگانے کا مطلب ہے کہ آپ آرے سے اس کے ہوں گے یہ نہیں ہے یہ ہمارے سنسکرتی کا حصہ ہے جس کو ہم ایک مہمان کا سممان کرتے ہیں سوال یہاں ہے کہ راشت یہ جھنڈا اگر یہ آرے سے اس کرتے ہیں کہ دعا جی تلک لگائے تو آرے سے اس کے دعا جی ہو گئے تو چلیے خوس ہو لیجئے لیکن یہ بھی تو کہہ لیجئے کہ جہاں آپ بھگوالا کا مان کرتے ہیں وہاں راشت یہ جھنڈا کی مان کر لیجئے یہ لوگ کچھ لوگ جو ہے اندبسواس رکھنے والے لوگ ہیں آسماجک تاتی کے لوگ ہیں اگیانی لوگ ہیں جو ہمارے بیچ میں گلت نیریٹیب دیتے ہیں ہم سب چاہے ہندو ہو یا مسلمان سکھ ہو یا عیسائی چاہے کوئی بھی بھاشا بھاشی کے لوگ ہیں ہم بھارتی ہیں ہیں اور ہمیں بھارتیے کہنے میں گرب ہوتا ہے ہمیں جات پات میں نہ باٹا جائے ہمیں دھرم کر میں نہ باٹا جائے ہمیں سمودائے میں نہ باٹا جائے ہمیں صرف بھارتیے کہا جائے آج جو لوگ حق کی بات کر رہے ہیں آج جو اپنے حصے کی بات کر رہے ہیں ان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کے اچھے نیتہ بنا سکیں ان کو آگے بڑھا سکیں اور یہ پتے بلی کی طرح صرف جو ہے محلے میں بھوکتے رہتے ہیں ان کو باہر آ کر کے جن کو کہتے ہیں آپ سیر جن کو کہتے ہیں بابر سیر جن کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا دوگی ہے جو کاٹ تھائے گا اس سے سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہے انہیں سامنا کرنے کیلئے طاقت بنانا پڑے گا سماج کو جھوڑنا پڑے گا اور اسامنا دکھتا جن کو آپ درتے ہیں جن کو بڑی پارٹیاں کہتے ہیں ان کو ہرانا ہوگا اور تمام یوہ جو پانسٹھ کرو بھارت کے اندر ہے ان میں سے اچھے سچے ایسا نہیں ہے کہ وہاں پڑھے لکھے نہیں ہے آئی ایس نہیں ہے آئی پیس نہیں ہے ڈاکٹر نہیں ہے جیج نہیں ہے سبھی طرح کے لوگ ہیں سوال یہ ہے کہ ان کو ایک لام بد بنانے کا ان کی ایک سوچ دینے کا اور اس کے لئے ایک قدم All India Hemadage Association جو سینتیس ورسوں سے بھارت کے اندر چھتیس راجوں میں آٹھ سو سنٹر لے کے کام کر رہے ہیں بی دیسوں میں چودہ سے پندرہ دیسوں میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں انہیں ہمیں آگے بڑھانے کے لئے بھارت کے لوگتند اور شمیدھار بچانے کے لئے اہرا نیشنل پارٹی این پی چیتھی آئی ہے ان بیلپ لے کر کے ہم لوگ آ رہے ہیں کئی راجوں میں ہم لوگ چناؤں میں لوگوں کو اتارنے جا رہے ہیں تھوڑے ڈرے ہیں تھوڑے سامے ہیں انہیں تھوڑا حیمت دینا ہے حوشلہ دینا ہے اور اس حوشلہ دیتے ہوئے ہم لوگ جو ہے کئی راجوں میں چناؤں لڑیں گے اور آنے والی اوپ چناؤں اور جنرل ایلیسن میں بھی ہم لوگ کا مرکسنے جا رہے ہیں موزہ ایک سوال ہے لیکن ڈاکٹر دعا ان کا ایک نیجے جیون ہے وہ ایک مسلمان اس طریقے سے انہوں نے بھاوہ لگ لگا دیکھئے ڈاکٹر دعا ڈرنش مہودے ڈاکٹر دعا ایک سادھاران سا بیقتی ہے ایک بھارت کا ایک ناغرک ہے اسے جات میں دھرم میں مجھب میں اور سمودائے میں مت باٹھئے ان کو وہ ٹیگ نہ لگائیے ہم سب بھارتی ہیں اور ڈاکٹر دعا کا بار بار یہی آواز رہا اور آواز دیتا رہے گا آخری دم تک کہ ہم سب چاہے وہ کسی بھی سمودائے کے ہو کسی بھی دھرم کو مانتے ہو ہم بھارتی ہیں اور ایک جات ہم بھارتی ہیں ہیں اور ایک مجھب ہمارا جو ہے ایک دھرم ہمارا ہے وہ مانواتا ہے انسانیت ہے ہمینٹی ہے اسے علاوے کچھ نہیں ہے باقی جو لوگ بھی الگ الگ دھرم منا رہے ہیں وہ دھنڈا کر رہے ہیں وہ بیپار کر رہے ہیں اپنے سوارتی جو ہے پورتی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں سوال یہاں ہے کہ ہم بھارتی ہیں یا نہیں ہم مانواتا مانتے ہیں یا نہیں اور اگر یہ نہیں مانتے تو ہمیں بھارت میں رہنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہمیں کسی دھرم کو منانے کا حق نہیں بنتا سب سے پہلے مانواتا کو گلے لگانا ہوگا اس کے بعد ہی دوسرا راستہ بستا ہے اور اس میں آپ کا نیجی سوارت ہو سکتا ہے نیجی آپ کی مانتہ ہو سکتا ہے لیکن بھارت کا ایک ہی دھرم ہے وہ بھارتیہ مانتہ میرے بیلگم میں ہجاروں لوگ ہیں جو مانواتا بادی لوگ ہیں اس میں ہندو مسلم سی فی سائی سبھی دھرم کے لوگ ہیں اور ان کے بیچ میں میں ایک گیسٹ ہونے کے ناتے وہاں پہ ہم لوگ پندرہ اگست کا فلائگ ہوسٹنگ کیا وہاں ہمیں شواگت کیا گیا وہاں ہمیں تیلک لگایا گیا ہمیں اس کی خوشی ہوئی اور ہم نے ان کو خوشی خوشی وہاں پہ بہت سارے شوامی سادھو لوگ تھے وہاں پہ بی جے پی کے بڑے بڑے لیڈر تھے جگدی ستار تھے اور ہمارے شیخ تھے اور کانگریس کے بھی لیڈر تھے انساماج کے لوگ تھے انسنگٹن کے لوگ تھے اور وہاں پہ ہم بھارتیتہ کے ناتے بھارتیے سوہرد بنانے کے لیے سماجک سوہرد بنانے کے لیے ہم نے وہاں پہ جس طرح سے بھی انہوں نے شواگت کیا ہم ان کا شواگت کا آدر کرتے ہوئے ہم نے وہ جو ہے تیلک لگایا اور راشتے جھنڈا کا دھوزہ روحن کرتے ہوئے راشتے جھنڈا کا سمان کے لیے وہاں ہم نے جو ہے فلیگ ہوسٹنگ فلیگ مارچنگ بھی کیا سرکو پہ بھی گئے کاشکرم بھی کیا اور سب مل کر کے سب ہی سمودائے مل کر کے ایک ساتھ ایک پنگت میں بیٹھ کر کے ہم لوگوں نے کھانا بھی کھائے